لیلت القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ آخری دنوں میں اور آپ سن رہے ہیں ہوتے ہیں کہ آج فلا مسجد میں ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے اور فلا جگہ تراوی ہوئی تھی حافظ قرآن کی یہ جو دن ہوتے ہیں یہ عزت والے اور بڑی شان والے دن ہوتے ہیں یعنی ہر جگہ حفاظ کو دولہ بنایا جاتا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ شان کیوں بڑھی ان کو یہ عظمت کیوں ملی آج زمانہ انہیں دیکھ رہا ہے انہیں ہار پہنا رہا ہے ان کی عزت افزائی کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے قرآن پاک سورة القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ الشَّهْرِ کہا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک ایسی اللہ پاک نے عزت والی رات اتاری ہے رحمتوں برکتوں والی رات اتاری ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے دیکھیں نا غور کریں ساری راتیں اللہ کی ہیں سارے مہینیں اللہ کے ہیں ہر ہفتہ ہر گھڑی اللہ پاک کی ہے لیکن کسی ایک رات کو اتنی عزت دینا کیوں پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے سارے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر آ جاتے ہیں کہا کہ زمین کے سنگریزے کم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ سلامتی برکت صبح تک نازل ہوتی رہتی ہے اس ایک رات کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس ایک رات کو عزت دی جا رہی ہے وجہ کیا ہے اب ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے سونے الفاظ سامنے آتے ہیں شہر رمضان الذی انزلا فیہ القرآن کہا کہ شب قدر کو عزت والی رات اس لیے بنایا فرشتوں کے جھرمت اس لیے اتارے جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے اتارا کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے اپنا کلام زمین پر اتارا اپنا کلام نازل فرمایا ایک رات جس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے اللہ پاک صدقہ قرآن کا اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر فرما دیتا ہے یہ رب کی شان ہے ہزار مہینے کر دے بڑھا دے کم کر دے میرے رب سے کسی نے پوچھنا ہے کوئی خلا کے عالم ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حافظ قرآن جسے ان دنوں عزت دی جا رہی ہے کیوں وجہ یہی ہے کہ جس رات قرآن قرآن کا نزول ہو وہ رات تو ہزار مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں جس سینے کے اندر اللہ کا کلام ہو جس سینے نے اللہ پاک کے کلام کو اپنے دل کے اندر سجا رکھا ہو اور کلام نے اپنا گھر بندہ مومن کا دل بنا رکھا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن وہ قاری قرآن اپنی شان میں کتنا بلند ہوگا صدقہ قرآن کا اسے یہ عزت دی جا رہی ہے صدقہ قلام کا اسے یہ عزت دی جا رہی ہے یہ ترغیب دلانا بھی ہے کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے اللہ کی جو ہے نہ بندگی کے حوالے سے اللہ کی جو نہ معرفت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھے سمجھے عمل کرے تاکہ جہاں یہ نعمتیں ان حفاظ کرام پر اتر رہی ہیں صدقہ قرآن کا تو انشاءاللہ جب یہ قرآن پاک سے محبت کر لے گا تو وہ نعمتیں اس پر بھی نازل ہوں گی اللہ جلہ مجدہو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق آتا فرمائے اور لہن دعودی تجوید اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ